بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکبال بانو کا نوولیٹ دلہن میں لے کے جاؤں گا مشی نیچے آئی جہاں عشرت جہاں موجو کو خوب ڈانٹ رہی تھی کمبک تجھ سے کوئی کام دھنکا بھی ہوتا ہے دادو آپ سمجھا لیں اپنے لادلے کو مشیل غصے سے بولی کیا ہوا کون سا لادلہ عشرت جہاں حق تک رہ گی وہی اے ڈی جہاں میں جاتیوں منحوس وہی چلا آتا ہے مشیل غصے سے بولی اے ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے عشرت جہاں مسکرائی لانت بھیجتیوں میں اس پر اور اس کی محبت پر اے ہے باولی ہوئی ہے عشرت جہاں نے اپنی ناک پر انگلی رکھی اسے چلتا کریں دادو ورنہ میں ایک گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی کیا مطلب ہے تیرا دادو نے حیرت سے پوچھا بس یہاں آپ کا لادلہ رہے گا یا میں تو بھی تو میری لادلی ہوئے عشرت جہاں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مشل بات کاٹ کر بولی کبھی تھی لادلی پر اب نہیں ہوں مشل کے آواز بھرا گی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے گمرے میں چلی گئی کیا ہوا اممہ مشی کیوں غصے میں ہے ملیہ نے ساتھ سے آ کر پوچھا بس اللہ دیتا برا لگتا ہے میں تو سوچ رہی فریدہ آ رہی ہے تو منگنی کی بجائے فورا نکاح کر دیتی ہے کیا؟ کیا اممہ؟ مشی مانے تو تب نہ ملیہ کبکہ رہ گی اس کا یہی علاج ہے ارے ایسا سیدھا سادھا پیسے والا دامات تمہیں کہیں نہیں ملے گا مشل جہاں ہاتھ میں چاہ کر بولی اور ملیہ شوق کی کیفیت میں تھی دادو آپ نے کیا سوچ کر مشی کا رشتہ اللہ دیتا سے تیہ کیا لون میں دادو کے ساتھ بیٹھا زیشان مشل کے رشتے کی سلسلے میں ان سے بات کر رہا تھا اے لو گھر کا لڑکا ہے سیدھا سادھا معصوم سا مگر آج کل کی لڑکیاں ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی بددو کہتی ہیں آپ انکار کر دیں بھی وقت ہے تم مجھے مت سمجھاؤ اللہ دیتا کو مشی بہت پسند ہے مگر آپی کو تو اللہ دیتا پسند نہیں ہے نا نہ پسندو شادی کے بعد پسند آ جائے گا یہ آپ کی پھول ہے دادو اچھا تم اس کا دل نہ برا کرو تب ہی اللہ دیتا نے انٹری دی ارے دادو آپ یہاں بیٹھیں ہیں میں سارا گھر تلاشتہ پھر رہا ہوں میں صدقے خیریت تو ہے ہاں خیریت ہے بس پوچھنا تھا کہ بازار چلا جاؤں ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور جاؤ کچھ لینا ہے جی جوتا لینا ہے مگر کس کے ساتھ جاؤں تم شانی کے ساتھ چلے جاؤ انہیں نے زشان کی طرف اشارہ کیا ہاں یہ ٹھیک ہے تم خود ہی چلے جاؤ شانی تڑ سے بولا اگر ہم شہر میں کھو گئے تو وہ انتہائی معصومیت سے بولا ارے زشان تم بچے کو لے جاؤ نا ویسے تو سارا دن لور لور پھرتے ہم کار میں تیل دلوا دیں گے ٹھیک ہے نا دادو ہم ہم تو ایسے بولتے ہیں جسے لکھنوں کے نواب ہوں وہ دلے دل میں بولا چلیں پھر شانی اٹھ کھڑا ہوا اچھا دادو اللہ حافظ اللہ دتا عشر جہاں کو خدا حافظ کہنے لگا جاؤ اللہ کی امان میں مشل کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اور آئیزہ بھی سبزی کٹنے میں مصروف تھی جبھی اللہ دتا بھی کچن میں چلا آیا ارے آپ لوگ یہاں ہیں خواتین کے لئے کچن ہوتا ہے بھائی آئیزہ مسکرا کر بولی ہو ہو آج عربی پک رہی ہے ہمیں بہت پسند ہے عربی اللہ دتا آئیزہ کو عربی کٹتے دے کر بولا یہ عربی نہیں عربی ہے آئیزہ ہستے ہوئے بولی آپ کو بات تو سمجھ آگئی نا یہی بہت ہے اچھا یہ موجو کہاں ہے کیوں کچھ چاہیے کیا آئیزہ پوچھنے لگے آپ تو مصروف ہیں مشل تم ہمیں ملک شک بنا دو نا ہمارے گھر اتنا دور نہیں آتا کہ جو ہر وقت تم ملک شک ڈکارتے رو مشل چل کر بولی ویسے تم آئے تھے تو ایک بھینس ہی لے آتے مشل کپوں میں چاہے ڈالتے ہوئے بولی یہ تم نے اچھا یاد دلایا خیر شادی کے بعد جب تم یہاں آوگی تو ہم پکو مت اس کی بات کاٹ کر چلاتے ہوئے مشی نے کہا ویسے مشی جی ہم فامہ اس پر رہیں گے تو تم وہاں شیشم کے درکھ پر جھولے ڈالنا اور یہ گانا گانا اب وہ کان پر ہاتھ رکھ کر لہک لہک کر گاہ رہا تھا اچھیاں لمبیاں ٹہلیاں ہوئے ویچ گجری دی پینگ وے ماہیا یہ گجری کیا ہوتا ہے آئیزہ نے ہستے ہوئے پوچھا اس نے اللہ دیتہ کو آج ہی گاتے سنا تھا بھابی ایک گجر کی بیوی ہوتی ہے دودھ بیچنے والے کو اکثر گجر بھی کہتے ہیں جیسے ہم گجر اور مشی جی گجری ہوگی پس بہت ہو گیا اللہ دیتہ میں تمہارا سب پھاڑ دوں گی مشی زور سے چلائے اور بیلنا اٹھا لیا تم تصور تو کر کے دیکھو قسم سے ہیروائن لگو گی اللہ دیتہ بدستور اسے جڑا آ رہا تھا دل چاہتے ہیں میں تمہارا گلہ دبا دوں مشیل نے داند کچ کچائے نا نا بہت درد ہوگا ہمیں اللہ دیتہ نے جھٹ اپنی گردن پر ہاتھ رکھا یا اللہ مشیل اپنے ماتے پر مکہ مارتی پیر پٹکتی وہاں سے نکل گی آئیزہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہسے جا رہی تھی اور اللہ دیتہ معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا مشیل دھار سے دادوں کی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی عشرہ جہاں اکتم اٹھ کر بیٹھ گئی آپ نے آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لی ہے کیا ہوا میری جان کچھ ہوا نہیں ہے مگر ہو ضرور جائے گا آپ کا مسٹر اے ڈی مسلسل میرے پیچھے لگا رہتا ہے جہاں سے گزروں واحیات گانے گاتا ہے چھٹکیاں بجاتا ہے جہاں عذاب کر رکھیے میری مشیل مٹیاں بھینچ کر بولی منگیتر ہے تمہارا تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے دادو پلیز مشیل ہاتھ جوڑ کر بولی بیٹا تم سمجھو تو اللہ دیتا بہت اچھا ہے معصوم سا محبت کرنے والا خیال رکھنے والا اور آمنی بھی بہت اچھی ہے سب سے بڑھ کر وہ تمہیں بہت چاہتا ہے مگر میں تو اسے نہیں چاہتی نا بہت ہو گیا میں کچھ کھا کر سو رہے ہوں گی اور ہمیں آپ کو بتا دیتی ہوں میں بھی بتائی دیتی ہوں شادی تمہاری ہوگی تو صرف اللہ دیتا سے میں تمہاری ماں قصہ باتیں جانتی ہوں وہ نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی اللہ دیتا سے ہو مگر میں بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی وسینہ ٹھونک کر بولی اوہ دادو مجھے ممی نے کچھ نہیں کہا ہے مجھے خود اللہ دیتا ذرا بھی پسان نہیں ہے جب وہ اپنی بھیسوں کی باتیں کرتے ہیں تو مشل ساہر جھٹک کر بولی خیال تم کچھ بھی کہو میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا اور اگر تم نہ مانی تو میں نمان اور زمان کے ہاں چلی جاؤں گی کہوں گی میرے مرنے پر بھی عثمان اور اس کے بیوی بچے نہ آئیں عشر جہاں قطیت سے بولی کل فریدہ آنٹی آریاں منگنی کرنے عیزہ بلال سے بولی ہاں آتو رہیاں پر کیا منگنی بھی کریں گی بلال اپنی مشے بلکل بھی راضی نہیں ہے میں کیا کروں راضی تو میں بھی نہیں ہوں آپ پاپا سے بات کریں نا وہ دادو کی وجہ سے مجبور ہیں اولاد کی کوئی اہمیت نہیں شاید نہیں بلال گہری سانس لے کر بولا مشی چار دن سے مسلسل اسے بے عزت کر رہی ہے مگر مجال ہے وہ اس کی سنے اب کیا کیا جائے بلال بھی فکر مند تھا مشی سے کہو کہ اللہ دیتا کو اپنے رنگ میں رنگ لے اور کیا کرے ہاں بچہ ہے نا جو اس کے رنگ میں رنگ آ جائے گا عائزہ نے سر جھکا کر کہا اچانے کی زور زور سے بولنے کی آواز آنے لگی عائزہ اور بلال تقریباً بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے مشیل اللہ دیتا پر چیخ رہی تھی جو صوفی پر دبکہ بیٹھا ہوا تھا کیا ہوا کیا ہوا دادو بھی باہر نکل آئی آخر ہوا کیا اسی سے پوچھیں اسے جرت کیسی میرے بالوں میں پھول لگانے کی مشیل غصے سے لال پیری ہو رہی تھی اللہ دیتا اٹھ کر دادو کے کندے سے لگ گیا کوئی اپناگاہ کی تلاش میں تھا دادو وہ ہم ہم تو میں تمہارا سر پھاٹ دوں گی مشیل آگے بڑی تو ایک دم دادو کی پیچھے دب گیا اے ہے بچے نے تمہیں پھولی تو دیا اور تم اس کا سر پھاٹ دو گی اور کیا ہم نے کوئی گملہ تو نہیں دے ڈالا اللہ دیتا نے آنکھیں مٹکا کر کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے مشیل زور سے دھاڑی لو یہ کس طرح بات کا ہریو بنگیتر ہے تمہارا دادو مشیل کو ٹپٹ کر بولی میں خون پی جاؤں گی تمہارا مشیل اپنے ہاتھ آگے کیا اللہ دیتا کی طرف لپکی دادو یہ تو آدم خور ہے ہمیں بچا لیں اللہ دیتا دادو سے لپٹ گیا کان کھول کر سن لو مشیل تمہاری شادی ہوگی تو اللہ دیتا سے ہوگی میرے جیتے جی تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی عشرت جہاں قطیت سے بولی اس چوگت سے شادی کرتی ہے میری جوتی مشیل تیزے سے پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگے مگر جاتے جاتے سنتی گئی کہ اللہ دیتا روحانسہ ہو کر کہہ رہا تھا دادو ہم نے مشیل سے شادی نہیں کرنی کل امی آ رہی ہیں آپ منع کر دیں وہ نہ آئیں ہم کالی فیصلہ بعد واپس چلے جائیں گے تم کیوں جاؤگے میں دیکھتی ہوں کیسے تجھ سے شادی نہیں کرتی مشیل کلا دبا دوں گے میں کم بخت کا خوام خواہ ڈرامے کرتی ہے دادو بھی انچا انچا بولنے لگی عائزہ اور بلال خاموش کھڑے رہے مشیل اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی کہ اسمان احمد چلے آئے ارے پاپا آپ مجھے بلا لیتے وہ جلدی سے لیپ ٹاپ آف کرنے لگی ایک بات کہنی ہے بیٹا تمہید نہیں باننوں گا بس اتنا کہنے ہے کہ کل فریدہ آ رہی ہے اور تم کوئی انکار نہیں کرو گی یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہاری اللہ ددہ سے شادی کروں کیسی مجبوری مشیل حیران تھی میری مجبوری میری ماں ہے اور میں ان کی بات نہ مان کر گناہکار نہیں ہونا چاہتا اچھی بچیوں کی طرح تم بھی مان جاؤ پاپا آپ کو پتہ ہے وہ کیسا ہے مشیل آہستہ سے بولی بس سیدھا سادھا سا ہے تعلیم واجبی ہے تو کیا ہوا بہت بڑا بزنس ہے ان کا اس کے الگ فارم ہاؤس میں لگ بگ دو تین کروڑ کی بھینسے گائیں کارٹن فیکٹری بے اخلاق نے اس کے نام لگائی ہے اور سب سے بھڑ کر اپنا ہے تم خوش رہو گی اس کے ساتھ انہیں نے اس کا سر تھپکا پاپا دولت خوشی کی زامن نہیں ہوتی مشیل کی آنکھوں میں آنسو آگے پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ دتا برا نہیں ہے میں نے ان دنوں میں بہت تجزیہ کیا ہے اس کا بہت سوف نیچر کا ہے دل کا برا نہیں ہے سچا اور کھرا ہے کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے مشیل پوچھنے لگے ہاں اور اگر تم نہ مانی تو پھر سمجھنا کہ باپ تمہارا مر گیا اللہ نہ کرے مشیل باپ کے گلے لگ کر رونے لگی عثمان احمد کی آنکھیں بھی نم تھی فریدہ آنٹی اپنی لند کے ہمراہ آمنہ اور بیٹی انم کے ساتھ آگی تھی اور وہ سب سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی تب ہی مشیل کو نہ پا کر انہیں نے آئیزہ سے کہا ارے بھائی مشیل کو تو بلاؤ میں اپنی بہو سے تو مل لوں آئیزہ مشیل کو لے کر آگی کیسی خوبصورت ہوگی ہے مشیل پورے چھ سال بعد دیکھا ہے نا وہ مشیل کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے بولی اللہ دیتہ بھی بیٹھا دیکھ رہا تھا آج مشیل نے کوئی تنتنا نہیں دکھایا تھا مشیل کے کمرے میں بیٹھی فریدہ اسے جوڑے اور دیگر سامان دکھا رہی تھی جو وہ منگنی کے گھر سے فیصلہ باد سے لے کر آئی تھی پانچ جوڑوں میں سے انہوں نے مشیل سے کہا تھا کہ اپنی مرضی کا کوئی بھی جوڑا پہن لے وہ بہت خوش تھی آنٹی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے مشیل نے وہ جوڑے ایک طرف رکھا ان سے کہا ہاں بولو بیٹا فریدہ اس کی طرف دیکھ کر بولی وہ دراصل میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتی مشیل بامشکل اٹک اٹک کر بولی کیا کہہ رہی ہو تم فریدہ حیرت صدا رہے گی سوری آنٹی آپ کو دکھ ہوا ہوگا مگر کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے نہیں نہیں مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے مشیل جلدی سے بولی تو پھر انکار کی وجہ فریدہ صدمے کی کیفیت میں تھی مجھے اللہ دیتا پسند نہیں مشیل نے کہا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اور آنے والا اندر آ گیا مشیل آنے والے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گی سفید شلوار کمیز میں سلیکے سے شیمپو کیے بال سوارے بغیر سرمے کے جذبے لٹاتی آنکھیں اور نہائیت شستہ لہجہ میں مخاطب ہوا امیہ آپ ذرا باہر تو جائیں مجھے مشیل سے کچھ بات کرنی ہے مگر کیوں سمیر یہ تو راضی نہیں ہے تم سے شادی کو آپ جائیں تو فریدہ کمرے سے نکل گئی تو وہ مشیل کے قریب آیا تم اللہ دیتا سے شادی کو راضی نہیں تھی نا مگر سمیر زیدی سے شادی پڑتے تمہیں کوئی اعتراض نہیں آئیم سمیر زیدی مشیل پریشان سی املیاں مڑو رہی تھی دیکھو میری جانب اور تلاش کرو وہ خامی کہ تم مجھے ریجیکٹ کر سکو تم تمہیں انتہائی فراڈی دھوکے بات انسان مشیل جیسے ایک دم ہوش میں آگی تھی اور اسے مارنے کو اٹھی اس نے مشیل کے ہاتھ پکڑ لیے مجھے تم نے بے وکوف بنایا اس کی بات پر ہس رہا تھا یار بھنے بھنائے کو کون بے وکوف بنا سکتا ہے وہ ہسا میں بے وکوف ہوں مشیل نے اسے گھورا کچھ کہوں گا تو شکایت ہوگی مشیل اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ناٹک نہ کرو مگر تم نہیں مانے نا فریدہ اللہ دیتا سمیر کو ڈانٹ رہی تھی آپ پریشان کیوں ہو رہی امی میں اسے بھی منع لوں گا اور آپ کل منگنی نہیں نکاح کیجئے گا ہمارا بس کوئی ٹینشن نہ لیں سب مجھ پر چھوڑ دیں ہاں تم پر چھوڑ دوں سلیل کراؤ گے میں اب اسمان بھائی سے بات کرتی ہوں بہت پریشان ہے انہیں سب پتا ہے فریدہ حیران تھی بھابی میں کتنی کم فہم ہوں اللہ دیتا مجھے بے وکوف بناتا رہا اور میں بھنتی گئی تب ہی وہ کچن میں چلا آیا آپ اسی وقت یہاں سے چلے جائیں میں آپ کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اللہ دیتا نے آئیزہ کو کچن سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کچن سے چلی گئی کیا میں اتنا برا ہوں مشل اس کا لہچہ بڑا گھمبیر تھا آپ بہت زیادہ برے ہیں آپ نے مجھ سے ناٹک کھیلا اپنوں کے ساتھ ناٹک کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے سمیر مسکر آیا مشل وہاں سے جانے لگی تو سمیر نے اس کا بازو پکڑ لیا فردیر جرم زنا دی صفائی کا موقع بھی نہیں دو گی نہایت گھمبیر لہچے میں وہ بولا مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے مشل نے کہا مگر میں تو وضاحت دوں گا وہ اسے گھورتی رہی جب تادو نے مجھے تمہارے لئے پسند کیا تو یہی کہا کہ تمہیں کوئی پرپوزل پسند نہیں آتا میں نے کہا میں ضرور مشل کو پسند آوں گا مگر وہ بھی مجھے پسند آئی تو اور پھر میں نے کالج والی سونی ماہوال ڈرامے کی تصویر دے دی میں نے ڈرامے میں ماہوال کا کردار ادا کیا تھا وہ گیٹ اپ والی تصویر تمہیں بھلا کیسے پسند آتی پر آپ تو میٹرک فیل ہیں مشل نے کہا ایکسکیوز می تمہاری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ میں نے اگریکلچر میں ایم ای سی اور ڈیری فارمنگ میں پی ایش ڈی کیا ہوا ہے مشل حیرت سے اسے دیکھنے لگی تم نے مجھے صرف میرے ہلیے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا میں یہاں آیا پھر سب سے میٹنگ ہوئی سب نے میرا ساتھ دیا اور مجھے پسند بھی کر لیا اور مشکل یہ تھی کہ مجھے بھی تم پہلی نظر میں بھاگی تھی ورنہ تو ورنہ تو کیا مشل نے پوچھا میں چلا جاتا تمہیں ریجیکٹ کر کے مگر کیا کروں کہ تم تو دل میں ہی گھوس کی تھی پہلی نظر میں تب ہی تو سراہی گری تھی مشل مو پھیر کر مسکرانے لگی ادھر میرے سامنے مسکراؤ سمیر نے محبت سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا ایسا بانکا اور سجیلا نوجوان وہ گنگنایا مجھے تو آپ اب بھی پسند نہیں ہے مشل نے کہا اہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں پسند نہ ہوں ورنہ تم اتنے فنان سے میری بات نہ سنتی مجھے یہ کہنے میں کوئی آرنی کہ تم بہت ستھی سی لڑکی ہو جو ظاہر کو پسند کرتی ہے مگر ڈیئر مشی ہر چمکتی شہ سونا نہیں ہوتی انسان کا ظاہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا پہناوہ اچھا نہ ہو لبو لہجہ پسند نہیں آتا تو اسے اپنی پسند میں ڈھالا جا سکتا ہے مگر دل تو نہیں بدلے جا سکتے نا کہ دل اپنی پسند پر نہیں چلائے جا سکتے کیا زندگی میں دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے مشیل نے پوچھا ہے دل کی اہمیت سمیر جلدی سے بولا مگر دل تو اپنی منمانی کرتا ہے کسی کی نہیں سنتا جیسے میرا دل کہتا ہے کہ دلن میں لے کے جاؤں گا قسم سے لے کے جاؤں گا سمیر ہستے ہوئے بولا آپ کو پتہ آپ بہت برے ہیں مجھے اتنا رولایا بے وکوف بنایا مجھے یار مافی بھی تم مانگ رہا ہوں وہ محبت سے بولا کب مانگی ہے مافی مشیل گھورتے ہوئے بولی اتنی دیر سے وضاحتیں دے رہوں یہی تو مافی ہوتی ہے اچھا یہ مافی ہوتی ہے مسٹر ایڈی تو جائیں ہم نے آپ کو ماف کیا مشیل ہستی ہوئے کچن سے بھاگ نکلی سمیر کا زندگی سے بھرپور کہکا اس کے سماعتوں میں گنچنے لگا